آکال مرتو کے شنگیت جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہی مرات کروں گا دیکھو دوستوں اس جیون میں بھوان نے ہمیں جن دیا ہے تو باستدک ستہ کی مرتو نشیت ہوتی ہے لیکن اگر پرمپرہ کے انشار مانا جائے ساستروں کے انشار مانا جائے تو بہت کچھ سنگیت ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں سوچت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہونے والی ہے لیکن ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھ باتے ہیں وازتدک جو وزیز جانکاری ہے وہی بتاؤں گا اند وزواس آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا آکال مرتو کا سنگیت منوس کو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جیوان میں انسان کو کچھ سنگیت ایسے ملتے ہیں جس سے اسے سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے پر تھم سنگیت آکال مرتو کا ہوتا ہے کہ کوئی وقتی آپ کو کچھ کرنے سے کہیں جانے سے کچھ کھانے سے وار وار منع کر رہا ہے اور آپ اگر کسی کی نہیں مان رہے ہیں تو سترک ہو جاؤ پتہ نہیں کون سا کال تل جائے گا ہمارے سمجھ میں سے تو اس بات کو سمجھو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آکال مرتو کا سنگیت ہمیں مل جاتا ہے سب سے بڑا سنگیت ہے کہ ہمیں کم سے کم پندرہ دنوں سے برا لگنے لگ جاتا ہے کہیں بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہماری آتما کو بہت برا محسوس ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ مت کسی میں گیٹھو اور حرمت جا کر کہیں لڑائی جھگرے کرو کہیں جانا آنا چھوڑ دو یہ وہی سنگیت ہے جو منس کو بھگوان دیتے ہیں لیکن یہ بھی بات باسترک ستہ ہے دوستوں کہ جہاں جس کی مرتو لکھی ہے وہاں اسے کوئی نہیں ڈال سکتا ہے آکال مرتو یا سادھارن مرتو بھگوان جو کرے گا وہی ہوگا ہمارے کرنے سے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن باسترک جو سنگیت ہے آنکھ رکنا بھجا بھرکنا انہونی ہونا آپ سبون ہونا کہیں جا رہے ہیں راستے میں کنڈے اُبلے لکڑی ملنا نائی کا ملنا اور سام کا راستہ کٹنا بلی کا راستہ کٹنا یہ سب انہونی آکال مرتو کے ہی سنگیت ہیں تو آپ کو سوچت کرتا ہوں کہ ان سنگیتوں کا تھوڑا پالن کریں اور اسے اضطحان دیں پرماتما یہ کسی سے روبہ رو نہیں کر کر ہم یہ بات باسترک کوئی بھی منو سے باسترک ست نہیں بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے لیکن ہمیں صبح اور آسوف سنگیت سے بھلی بھانتی سمینا چاہیے کیونکہ ساستر بہت کچھ گھتا ہے اور ساستر ہی بھدوان ہیں آپ سبی کو راتھے راتھیں موسیقا موسیقا قسمazi جنت aku موسیقا کچھ موسیقا موسیقا موسیقا